وکاس دوبے انکاؤنٹر جس سے پوچھتاچ کے دوران کئی اہم ثبوت ملنے کا امکان تھا کانپور کا وہ خطرناک گینگسٹر وکاس دوبے آج انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے کل مدھیا پدیش کے اجین سے گرفتار کیے گئے وکاس دوبے کو سٹی ایف اتر پردیش لا رہی تھی پولیس کے بیان کے مطابق وکاس دوبے کو لا رہا گاڑیوں کا خافلہ حال سے کاشکار ہو گیا گاڑی پلٹ گئی اس دوران وکاس نے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا وکاس دوبے کے انکاؤنٹر پر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں گاڑیوں کا پلٹ جانا وکاس دوبے کا پولیس سے گن چھین کر بھاگنے کی کوشش کرنا بلکل ڈراما ہی نظر آتا ہے ایسے میں اپوزیشن نے کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے آئی وٹنس کے دعوے نے ہی سب سے پہلا سوال کھڑا کیا ایک اینی شاہدین نے کہا گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا ہے انہوں نے صرف گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی جبکہ ایک اور رہا گیر نے بتایا کہ پولیس نے انکاؤنٹر کی جگہ سے لوگوں کو پہلے ہی دور بھگا دیا تھا اینی شاہدین کے بیانات کی طرح ہی یوپی کے سابق وزرعالہ اکھلے شویادف نے وکاس دوبے انکاؤنٹر پر ٹوئٹ کر کے کہا وکاس کی کار نہیں پلٹی بلکہ راز کھلنے اور سرکار پلٹنے کے در سے یہ سب کیا گیا وکاس دوبے کے انکاؤنٹر میں سب سے چونکانے والی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یوپی کے آئی پی ایس امیتاب ڈھاکور نے ایک دن پہلے ہی ٹوئٹ کر کے وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وکاس دوبے کو اجین سے گرفتار تو کیا گیا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ یوپی پولیس کی کسٹڈی سے بھاگنے کی کوشش کرے مارا جائے اس طرح وکاس دوبے چیپٹر کلوز ہو جائے گا وکاس دوبے کے انکاؤنٹر پر راحل گاندی اور پریانکا گاندی نے بھی رتیمل ظاہر کیا ہے راحل گاندی نے جہاں شائرانہ طور پر تنس کرتے ہوئے شیر لکھا کہ کئی جوابوں سے اچھی خاموشی اس کی نہ جانے کتنے سوالوں کی آبرو رکھ لی اسی طرح پریانکا گاندی نے کہا کہ مجرم کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے جرم کو بڑھاوا دینے والوں کا کیا ہوگا موسیقی